جھارکھن میں دیوگھر ایک زلہ ہے وہاں سے ایک بڑی ہی کیا کہیے بہت افسوس نار خبر ہے کہ اگر ہمارا سرکاری انتظامیاں اور ممبران پارلیمنٹ کے رویے اس طرح کے ہو جائیں گے کہ جس سے ہمارے ملک کے شہری اپنی حکومت اور انتظامیاں سے بجائے انتظامیاں اور حکومت کے ساتھ رابطہ رکھنے کے ان سے ڈرنے اور گھبرانے کا ماحول پیدا کیا جائے گا تو یہ تو ایک بڑی تباہ کن صورتحال ہو جائے گی بھائی ایک طرف جہاں سنکٹ کرونا کا ہے وہیں آپ جو ہے ایک دوسرا سنکٹ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ ایک کمیونٹی کو پوری کو مرکز کے حوالے سے یا تبلیغی جماعت کے حوالے سے پوری کمیونٹی کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی وہاں دیوگھر سے ایسی ایک خطرناک قسم کی اطلاعی ہے کہ وہاں جو مقامی سطح پر جیسے مسجدوں میں مرکز ہوتے ہیں جماعت کے لوگ جاتے ہیں ان مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں وہ دعوت اور ذکر اور نماز کی دعوت اور تعلیم وغیرہ کرتے ہیں اپنی تو وہاں کے مقامی ذمہ دار کو چھے لوگوں کو بولا کر کے ڈی ایس پی نے پہلے تو ان کو دھمکایا کہ تمہارا تعلق مرکز نظام الدین سے ہے تم دل لی جاتے ہو تم فلا کرتے ہو تم یہاں کے ذمہ دار انہوں نے کہا ہاں ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں مسجد کمیٹی کے بھی ہم ذمہ دار ہیں لیکن ادھر جو ہے ہم تو گئے نہیں دلی نہ اسے اجتماع میں گئے نہ اس کے بعد گئے نہ اس سے پہلے گئے ابھی حال میں تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں اور تمہاری تمہیں جیل بھیجا جائے گا دھمکایا ان کو ایک حراسمنٹ کیا بہت بری طرح سے جسے وہ لوگ پریشان ہو گئے لیکن خیر پھر ان لوگوں کی کچھ جی میں آئی ہوگی ڈی ایس پی کے تو پھر ان کو طبی جو عملہ تھا یعنی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کو وہاں بولایا گیا اور پھر ان کی میڈیکل جانچ کرائی گئی میڈیکل جانچ میں جو ہے وہ بالکل نیگیٹیو آئے کسی کو کوئی کسی طرح کا سنسٹم نہیں پایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ڈی ایس پی نے نہایت جسارت کے ساتھ ان لوگوں کو الگ کر کے پھر کہیں بند کر دیا اور بند کر کے ان کو یہ دھمگا نہیں ابھی تمہارا دوسرا ٹیسٹ ہوگا ارے بھئی اب دوسرا ٹیسٹ آپ کس چیز کا کرانا چاہتے ہو کیا یہ پہلے فرضی ڈاکٹر بلائے تھے کہ آپ نے جو آپ دوسرا ٹیسٹ جو ہے اصلی ڈاکٹروں کو بلا کے کرنا چاہتے ہو یا پھر پہلے اصلی میڈیکل ٹیم آئی تھی اب جو ہے فرضی میڈیکل ٹیم بلا کر کے آپ جو ہے فرضی وارا کرنا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو آخر آپ لوگ کیا یہ ملک ایسے ہی چلے گا کیا اس ملک میں ڈی ایس پی سطح کے یا ایسے چو سطح کے ذمہ دار پولیس کے افیسر اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو لوگ بھروسہ کس پہ کریں گے یہ جنتہ کہاں جائے گی ابھی یو پی سے دو تین جگہوں سے آئی خبر مہراج سے مد پردیش سے آئی اسی طرح سے اور صرف مسلمانوں کے ساتھ تو یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہاں ابھی یو پی سے ایک خبر آئی وہاں تو مسلمان بھی نہیں تھا وہ لوگ پولیس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی پولیس والے زخمی ہو گئے اس میں پولیس کو اگر آپ اس طرح سے بے لگام درندہ بنا کر کے چھوڑیں گے سماج پر تو یہ تو پولیس ہے بھائی یہ پھر کسی کی نہیں ہوتی یہ تو آپ دیکھی رہے ہیں روزانہ کس طرح کے سین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں کس طرح آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں تمام روزانہ آ رہے ہیں لٹھ بجا رہے ہیں تو بے تہاشہ بجا رہے ہیں دوسری طرف جو ہے کچھ ذمہ دار لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ بے شمار سین اس طرح کے سامنے آ جاتے ہیں کہ پولیس والے بالکل جانوروں کی طرح لٹھ بجا رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے آخر کیا آپ کسی دشمن ملک کی فوج پہ حملہ کر رہے ہو کیا یا اپنے دیش کی جنتہ کو اس طرح مار ہوگے اس طرح سے حراسمنٹ کرو گے ایک سنکٹ سے نکلو ایک بیماری سے لڑو اس سے لڑنے اور اس سے نکلنے کے بجائے آپ اپنی جنتہ کو حراسمنٹ کر رہے ہو اور اس سے بڑا تماشا یہ کہ اس علاقے کا جو ایم پی ہے نشی کان دوبے اس نے اس تماشے کو اپنے فیس بک پہ لکھ کر کے ان کو دیش کا غدار اور ان کو یعنی ان کا کوئی ابھی نہ کسی طرح کا کوئی قصور ہے نہ ان میں کوئی ابھی کسی سنسٹم پائے گئے ہیں لیکن ایک ذمہ دار کہلانے والا ممبر آف پارلیمنٹ کس پارٹی سے بی جے پی کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس شخص نے اپنے فیس بک آئی ڈی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نشی کان دوبے کے نام سے اس کی آئی ڈی پڑھی ہوئی ہے میرے پاس کسی نے لنک بھیجا تھا میں آپ کو وہ لنک بھیج دیتا ہوں آپ اس کو دیکھیں کس طرح کی وہ زبان استعمال کرتا ہے وہ اس میں کہتا ہے دو تین جملے اس کے سن لیجئے وہ کہتا ہے کہ کرونا کے گنہگار یہ سبھی مرکز میں شامل ہونے والے میری لوگ سبا گھڑا کے دیو گھر زلے کے لوگ ہیں آج پولیس نے ان کو پکڑا ہے ہم اس مہاماری میں ایسی طرح ایسی حرکت دیش درو ہے اس مہاماری میں ایسی حرکت دیش درو ہے ان کی جانچ کن لوگوں سے ملے ان کی جانچ ان کا آئیسولیشن اور دیش درو کا مقدمہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اب اس میمبر اپ پارلیمنٹ کی اس پوشٹ پر جو اس کے بھکتوں نے لکھا اس کے فالوورز جو لکھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر کے ان پر سامپ چھوڑ دیا جائے کوئی کہہ رہا ہے ان کو زہر کے انجیکشن لگا دیا جائے کوئی کہہ رہا ہے ان کو جان سے مار دیا جائے کوئی کہہ رہا ہے ان کو گولی سے اڑا دیا جائے کیا آپ اس ملک میں پھر سے ایک بار موب لینچنگ کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا بھئی وہ چھے آدمیوں کی تصویر کے ساتھ ایک پوشٹ آپ وائرل کر رہے ہو اور پھر اس پر آپ کے لوگ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور اس پر کل کو کون ذمہ دار ہوگا کہ وہ باہر آنے کے بعد دس بارہ پندرہ دن کے بعد جو وہ آئیسولیشن سے باہر بھی آئیں گے اگر ان کی موب لینچنگ ہوئی تو کون ذمہ دار ہوگا کیا یہ ڈی ایس پی اور یہ نشکان دوبے کو ذمہ دار مانا جائے گا ان کے تو یہ ماحول نہ بنوایا جائے موڈی صاحب اس ملک کو دیکھئے سنبھالیے ان اپنے پارٹی کے احمق لوگوں کو یہ ایم پی بننے تو کیا بلکہ گاؤں کے پنچائت کے میمبر بننے کے قابل لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کا زہر پھیلا رہے ہیں اس ملک میں معاف کیجے گا آپ کی پارٹی کا بھلا ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کو ستہ ضرور مل سکتی ہوگی نفرت کا زہر پھیلانے اور اگلنے سے لیکن اس دیش کا نقصان ہو رہا ہے اس دیش کی بنیادیں کھو دی جا رہی ہیں یاد رکھئے گا یہ ملک اسی وقت تلق مضبوط اور محفوظ رہے گا جب تلق اس ملک میں لوگ آپس میں پیار محبت سے رہیں گے جب یہ نفرت کی آنیاں اس طرح سے چلائے جائیں گی تو پھر آپ نے دیکھا بھی چار دن کے دن گزرے جمناپار میں کیا ہوا کس طرح سے انسانیت کے اوپر آپ نے درندوں کی طرح آپ کے لوگوں نے نارے لگا لگا کر کے اور آج وہی پولیس جو ہے وہاں بھی اس کو تماشا بنا رہی ہے کل دلی کی سڑک پر انڈیا گیٹ کے پاس ریشی کیس سے جو فورنر لوگ دو سو کے قریب بسوں میں بھر کے لائے گئے ہیں وہاں مندیروں میں وہ فسے ہوئے تھے ہم چھپے ہوئے نہیں کہیں گے چونکہ ہمارے اندر کی انسانیت مری نہیں ہے ہم ایسے سیادل لوگ نہیں ہیں ہمارے مذہب کا ماننے والا ہوتا ہم فسا ہوا کہیں گے اور دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوتا ہم چھپا ہوا کہیں گے یہ میڈیا وائرس درندگی جو ہے وہی پھیلا سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ دو سو لوگ ریشی کیس کے مندیروں سے نکال کے لاتے ہیں ان سے تو وائرس نہیں ہوا وہ تو چھپے ہوئے نہیں تھے ان کے خلاف تو کیس نہیں ہے اور پھر ہم نے دیکھا کل میڈیا پہ کہ ایک میڈیا چینل کا ذمہ دار ریپورٹر جو ہے پولیس والوں سے پوچھتا ہے بھائی یا کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں پرمیشن ہے کہ ہاں پرمیشن ہے کہ کس نے دی ہے ہیلتھ منیسٹری نے دی ہے ہیلتھ منیسٹری کیا وہاں ریشی کیس سے دے رہی تھی ان کو تو یہ سارا آپ ایک طرف اس طرح کا تماشا ہے اور دوسری طرف اس طرح کا سوتیلہ ویوہار ہے تو اس طرح سے یہ دیش جو ہے اس میں یہ نفرت کی خلیجیں مت بنائیے اس طرح کا ماحول نہ بننے دیجئے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے میں ڈیمانڈ رکھتا ہوں اس بات کی پور زور طریقے سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ نشکانت دوبے پر بھی اس پوشٹ کے لیے اور اس کے فالوورس نے جس طرح کے غیر ذمہ دارانہ یہ کمنٹ کی ہیں ان سب کے خلاف ایف آئی آر درجہ موسیقی